دوسری طرف یہ بھی بتایا گیا کہ نکاح کے بغیر عورتوں سے تعلق قائم نہ کرو اسی وجہ سے مرد اور عورت کو تنہا ملنے کی ممانت کی گئی یعنی شادی کے بغیر ساری خواتین اچھی طرح سن لیں کوئی سونا رہا ہو اس وقت کسی لڑکی کو کسی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ کسی محرم رشتہ دار کے بغیر یا کسی اجتماعی جگہ کے بغیر کسی مرد سے اکیلے میں ملے تنہائی میں ملے اس کے ساتھ اکیلے میں کسی گاڑی میں جائے یا کہیں کسی ہوتیل میں جائے یا کسی پکنک سپارٹ پر صرف دوستی کے لیے یا کسی ایسے تعلق کے لیے اللہ کی نظر میں ایسا تعلق حرام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہیں ہوتا مگر اس کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ تنہا نہ ہو کہ اس کے اور اس کے عورت کے درمیان کوئی محرم موجود نہ ہو یعنی بالکل اکیلے میں لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کسی تنہائی میں کوئی عورت کسی مرد سے نہ ملے پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منع کیا ہے کہ خامدوں کی اجازت کے بغیر اجازت ہو تو اور بات خامدوں کی اجازت کے بغیر بیویوں سے ان کے گھروں میں گفتگو نہ کی جائے یعنی بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ضرورت کے تحت آ جاتا ہے اور شوہر کو بھی پتا ہوتا ہے کہ اس شخص کا دروازے تک آنا جانا ہے یا گھر میں بعض وقت سرونٹس کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر شوہر اس چیز کو بھی ناپسند کرتا ہے کہ عورت کسی بھی مرد سے بات نہ کرے تو پھر عورت کو رک جانا چاہیے اسی طرح کسی عورت اور مرد کو نکاح کے بغیر اور نصب سہر اور رضاعت کے بغیر آپس میں ایک دوسرے کو چھونا نہیں چاہیے الا یہ کہ کوئی ایکسپشنل صورت ہو جیسے ڈاکٹر مریض کو چھوتا ہے یا کوئی بیمار کو اٹھانا پڑتا ہے یہ کسی امرجنسی کی صورت میں کسی عورت کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے ورنہ عام حالات میں اور خصوصاً اگر کسی مرد کے ساتھ کسی لڑکی کے کوئی بھی دوستانہ تعلقات ہے تو اول تو انہیں ختم ہونا چاہیے لیکن کسی کے بھی دعوت پر کسی کے کہنے پر کسی کے بھی کسی پیار بھرے انویٹیشن پر پیار بھرے انویٹیشن پر اپنا ہاتھ کسی مرد کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے سر پر لوہے کا ہتھوڑا مارا جائے تم میں سے کسی کے سر پر لوہے کا ہتھوڑا سب نے دیکھا ہوگا ہے مرد وہ کسی کے سر پر مارا جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوے جو اس کے لئے حلال نہیں یعنی مردوں کے لئے یہ بات حرام ہے اس کے یہ مطلب نہیں عورتوں کے لئے حلال ہے جہاں رہے دو طرفہ ہی تعلق ہوتا ہے ایک طرفہ نہیں ہوتا اسی لئے جب آپ کبھی دکان پر جائیں یا کسی مرد کے ساتھ کوئی لیندین کا معاملہ ہو کوئی کاغس لینا ہو تو اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم کو اپنے آگ کو بچا کر رکھیں اسی طرح بھیڑ اور رش کی جگہوں پہ نہ گھسیں یعنی اگر بزار میں یہ کسی بھی جگہ پہ جانا ہو جہاں مرد بھی ہو تو ٹھہر جائیں رک جائیں موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تو وہاں انہوں نے دو لڑکیوں کو دیکھا کہ جو مجمع میں گھس کے کام نہیں کر رہی بلکہ ایک طرف کڑی ہیں اپنے جانور روک کر اور آپ دیکھئے کہ ان لڑکیوں کی اللہ نے کیسی قسمت کھولی کہ ایک دوسرے علاقے سے ایک نبی کو بھیج دیا ان میں سے ایک سے شادی کرنے کے لئے کیسا اچھا رشتہ آیا یہ کس وجہ سے تھا اس کو اللہ نے اتنا نیک شوہر کہاں سے دیا سوچئے کیسے ہوا یہ ان کی شرم و حیاء کی وجہ سے شرم و حیاء کی وجہ سے تو جب تک شادی نہیں ہوتی اپنی شرم و حیاء کی حفاظت کریں اور اللہ سبحانو تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں کہ اللہ آپ کو نیک شوہر دے لیکن اگر آپ نے ڈنڈی ماری تو ہو سکتا ہے شوہر بھی ایسا ملے کہ جو عورتوں کے پیچھے بھاگنے والا ہوں اور زندگی حرام کر دے کیونکہ یہ معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں ہے اللہ کے ساتھ ہے اس لئے اللہ سے ڈرتے ہوئے کسی بھی مرد کا دل لبھانے کی کوشش نہ کریں اور نہ اس کو پیچھے لگانے کی اور نہ خود کسی کے پیچھے جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت قیمتی چیز بنایا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے اس کی حسن سے اس کے جسم سے اللہ تعالیٰ نے شرطیں رکھی ہیں مردوں کے لئے کہ تم اس کی ضروریات پوری کروگے اس کا نان نفقہ اٹھاؤگے اس کو ایک شہزادی بنا کر رکھوگے اور اس کے دکھ اور تکلیف میں اس کا ساتھ دوگے یہ نہیں کہ ان آزاد معاشروں کی ہم پیروی کریں کہ جن میں عورتوں کو کھلے عام آزادی کے نام پر ہر مرد سے تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھا کر مرد بھاگ جاتے ہیں ایک ایک دو دو بچے چھوڑ کر اور وہ ساری زندگی سنگل پیرنٹ کی حیثیت سے ان کو پالتی رہتی ہیں جو بڑے ہو کر پھر ان کو چھوڑ جاتے ہیں تو اس طرح خاندان کا نظام تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے تو ایک عورت جو ہے اس کو سب سے زیادہ اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ شادی کے بغیر کسی مرد سے کوئی تعلق نہ رکھے اور پھر وہی بات کل کی دور آنگی کہ لن تنالو البرہ حتی تنفقو مما تحبون اگر آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں بڑی سخت محبت ہو چکی ہے کسی سے تو بھی نیکی کو نہیں پا سکو گے اگر اس محبت پر تم تلوار نہیں پھیر ہوگی ایسی محبت اسلام کی نظر وہ کوئی محبت نہیں ہے لیکن اگر کہیں کوئی ایسے تعلق جہالت کی وجہ سے لاعلمی کی وجہ سے قائم ہو چکے ہیں تو ان کو یا تو نکاح کے رشتے میں لائے جائے خامخہ کی دوستی نہ رکھی جائے یا پھر اس کو ختم کر دیا جائے اور اس کے لئے بولڈ سٹیک لینا ہوگا کس کی خاطر اللہ کی خاطر اور جب اللہ کی خاطر لیں گے تو اللہ سبحانو تعالی اس کا بہترین نعم البدل اتا کرے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑے اور اللہ تعالی اس کا بہترین بہترین بدلہ نہ اتا کرے جیسے روزہ انسان اللہ کے لئے رکھتا ہے تو اللہ تعالی کا وعدہ کیا ہے انا اجزی بھی ہی میں اس کی جزا دوں گا اسی طرح اگر آپ ایسے تعلقات کو اللہ کی خاطر چھوڑتے تو اللہ تعالی اس کی جزا آپ کو دے گا اور اگر آپ نے نہ چھوڑا تو دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی کا ذریعہ بنے گا تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے موسیقا